بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر ناظرین بریکنگ نیوز ہے اور بہت بڑی خبر ہے جو کہ آج کی اس ویلائگوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وزرعظم عمران خان صاحب کشمیر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر انتخابات دو ہزار اکیس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے وزرعظم عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کیا بڑی وہ کام ہے جو کرنے کیلئے وزرعظم عمران خان صاحب خود کشمیر جا رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو الیکشنز ہیں وہ بھی اس وقت شروع ہو چکے ہیں جبکہ دوسری جانب شہباز شریف جو ہیں وہ بھی اپنی زد پر ارد چکے ہیں میں نہ مانوں گی رٹ ان کی جانب سے لگا دی گئی ہے اور وہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت اب پیچھے نہیں ہٹیں گے آخری جنگ سمجھ کر اس جنگ کو لڑیں گے آخر شہباز شریف کو اچانک ہوا کیا اور ان تمام معاملات میں مریم نواز کا بہت اہم رول ہے جو کہ سامنے آیا ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں آج کی سوئی علاقے میں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا سب سے پہلی جو خبر ہے وہ تو وزرعظم عمران خان صاحب کی ہے کہ جو کہ کشمیر جائیں گے اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو ناظرین وزرعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کشمیر کی جو ساری کمپین ہے وہ شیخ رشید سے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو ہیڈ کریں اور وہ کشمیر میں جائیں اس سے پہلے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مختلف وہاں پر جلسے وغیرہ کر رہے ہیں بارحال شیخ رشید جو ہے وہ خود بھی کشمیری ہیں اور بڑا ان کا ہول بھی ہے تمام چیزوں کا انہیں پتا بھی ہے کشمیر انتخابات کے حوالے سے تو وہاں پر کشمیر میں جا رہے ہیں وہاں پر جا کر وہ سروے کریں گے اور پانچ بڑے حلقوں میں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جہاں پر ضرورت ہے یا سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پانچ بڑے حلقوں میں وزرعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ وہاں پر جلسے ہوں گے اور شیخ رشید صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن حلقوں میں یا کن جگہوں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسہ کریں گے وزرعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کشمیر جا رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق تقریباً دس سے پندرہ دن کا ان کا یہ دورہ ہوگا کشمیر کا جو کہ کشمیر انتخابات کی کمپین کے حوالے سے ہوگا اور وہاں پر پانچ بڑے جلسوں سے وہ خطاب بھی کریں گے عمران خان صاحب اور صرف خطاب نہیں ہوگا بلکہ بڑے پیکیجز کا بھی اعلان کیا جائے گا وزرعظم عمران خان صاحب کی جانب سے اور بہت بڑی یہ حل چل ہے کشمیر انتخابات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں جس طرح سے بلاول اور مریم وہاں پر کمپین چلا رہے ہیں لیکن وزرعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب خود وہاں پر جائیں گے وہاں کا دورہ کریں گے وہاں پر جلسوں سے خطاب کریں گے جس کا ایک ہیوڈ ٹرن آؤٹ یا ہیوڈ امپیکٹ ہونے جا رہا ہے ویسے بھی اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو کشمیر انتخابات گزشتہ جو دو حکومتیں ہیں زرداری کی حکومت اور نواز شیف کی حکومت جس کی حکومت رہی ہے وہی کشمیر انتخابات جیتا ہے اور اب بھی یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے یہ جو تاریخی ریکارڈ ہے یہ کانٹینیو ہی رہے گا اور جو گراؤنڈ سیچویشن ہے اس کے مطابق اور جس طرح سے عمران خان صاحب اس کو سیریس لے کر شیخ رشید کو ٹانک سونپا اور اب خود جا کر وہ یہ کمپین چلائیں گے تو اس کی وجہ سے یہ جو کشمیر انتخابات ہیں موسٹ فیورٹ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہو چکی ہے دوسری جانب اگر میں آپ کو بتاؤں تو بلاول بھٹو بھی اپنی پوری زور یہاں پر لگا رہے ہیں جی بی کی طرح وہ بھی تقریباً تین ایک ہفتے ذرائع کے مطابق یہاں پر قیام کریں گے اور الیکشنز کی جو کمپین ہے وہ چلائیں گے جبکہ مریم نواز شریف کا بھی جو یہاں کا شیڈیون ہے وہ جاری ہو گیا ہے آٹھ تاریخ کو پہلا جلسہ ہوگا مسلم لیگ نون کا وہاں سے مریم نواز جو ہیں وہ اس جلسے سے خطاب کریں گی اور کمپین کا آغاز کریں گی لیکن اس ساری صورتحال میں جو اصل ٹویسٹ ہے وہ ہے شہباز شریف کی زد شہباز شریف اس وقت زد پر اتر چکے ہیں اور یہ زد انہوں نے لگائی ہے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے کیوں یہ زد لگائی ہے کیونکہ شہباز شریف نے نواز شریف سے ٹیلو فونی کا رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کو خاموش کروائیں اور وہ جو کمپین کر رہی ہیں کشمیر الیکشنز کی ان کو اس سے منع کروائیں انہیں پیچھے اٹھایا جائے اور کشمیر الیکشنز کی جو کمپین ہے وہ میں خود کروں گا لیکن نواز شریف اس بات پر نہیں مانے اور انہوں نے تمام تر جو کمپین ہے وہ مریم نواز کو سونپی ہے کہ کورے کشمیر انتخابات کی جو کمپین ہے وہ مریم نواز ہی چلائیں گی لیکن شہباز شریف بھی اپنی زد پر اٹھ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ بھی ان انتخابات کی جو کمپین ہے وہ چلائیں گے اور اس زمن میں مریم نواز جو کہ آلڈی اس پر کام کر رہی ہیں اب شہباز شریف بھی اپنی زد پر اٹھتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور وہ بھی کشمیر میں جائیں گے اور تمام تر کمپین جو ہوگی یعنی کہ مسلم لیگ نون کے اندر ہی دو مختلف کمپینیں جو ہیں وہ چلتی ہوئی نظر جو ہے وہ آ رہی ہیں اس کے علاوہ ناظرین ٹکٹوں کی تقسیم پر آلڈی جو اختلاف تھا وہ سامنے آیا مسلم لیگ نون پر بہت سارے لوگ مسلم لیگ نون کی پولیسیوں سے اختلاف کر کے انہیں چھوڑ گے کچھ لوگ تو پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ان کی حمایت کی اور بہت سارے لوگ اپنے احلیدہ ان سے ہوئے جس کی وجہ سے بہت بڑا وورٹ پینک جو ہے وورٹ ٹوٹا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اب دو دو ایک طرح کی کمپینیں چلیں گی مریم نواز اپنی وہ چلا رہی ہیں اور شہباز شریف بھی وہاں پر پہنچیں گے ذرائع کے مطابق ناظرین جو مریم نواز کا شیڈیول جاری ہوا ہے اس شیڈیول کے مطابق آٹھ سے انیس جولائی تک مریم نواز آزاد کشمیر میں رہیں گی آٹھ جولائی کو سب سے پہلا وہ جلسہ جولائی کو ہٹیاں تہرہ جولائی کو کوٹلی میں وہ جلسے سے خطاب کریں گی جبکہ چودہ جولائی کو ایک اور راولہ کوٹ میں اور مختلف جو عوامی اجتماعات ہیں وہاں پر وہ جو جلسے ہوں گے ان سے خطاب کریں گی اس کے علاوہ ناظرین اٹھارہ جولائی کو باغ جبکہ انیس جولائی کو ہویلی پندرہ جولائی کو بلوچ اور سترہ جولائی کو بمبر اور میر پور میں جلسے ہوں گے یہ ناظرین انتخابی مہم تھی جو کہ مریم نواز کو سونپی گئی تھی اور اس شیڈیول کے مطابق وہ انہوں نے یہ سارے خطاب جو ہے وہ کرنے تھے لیکن شہباز شریف کی اب یہاں پر انٹری ہو چکی ہے حالانکہ نواز شریف نے یہ تمام تر کمپین جو ہے وہ مریم نواز کو سونپی تھی لیکن شہباز شریف اب زد بازی میں اس کمپین میں اتر چکے ہیں اور وہ بھی یہ جو جلسے ہوں گے ان کا جو شیڈیول ابھی تک جاری نہیں ہوا لیکن دو سے تین دن کے اندر اندر ان کا بھی شیڈیول جاری ہو جائے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کن کن جگہوں پر جلسے کرتے ہیں یعنی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر مریم جلسہ کر رہی ہوں علیدہ سے اور دوسری طرف شہباز شریف جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہوں اور دونوں آپس میں ہی ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں لیکن اہم بات یہ تھی کہ وزرعظب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت کشمیر الیکشن کو ایک تو انہوں نے امپورٹنس دی بہت بڑا ویسے بھی کشمیر انتخابات کا مارکہ ہونے جا رہا ہے بڑی جنگ یہ ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ دوہزار تئیس کے جو الیکشنز ہیں ان کی بھی بیس کو اس کی بھی پیس کو سیٹ کرے گی جس کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود وہاں پر جائیں گے اور پانچ بڑے حلکے یہ بھی ایک گیم چینجر ہوگا کہ آیا وہ کون سے پانچ حلکے ہونے جا رہے ہیں جہاں پر وزرعظہ ویبنان خان صاحب وہاں پر جلسے کریں گے اور جلسوں سے خطاب کریں گے اور اس زمن کے لیے شیخ رشید جو کہ ایک تجربہ کار کھلانی ہیں ان سے بہتر میرے خیال سے اس وقت کوئی بندہ نہیں ہو سکتا جو کہ وہاں پر جا کر یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ تیک کریں گے پچیس جولائی کو کشمیر انتخابات کا شیڈیول ہے جو کہ ہونا جا رہا ہے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اس وقت تمام امیدواروں کے جنہوں نے جمع کروائے تھے کچھ کے ریجیکٹ ہو گئے جن کے ایکسیپٹ ہوئے تقریباً سات سو سے زائد امیدوار اس وقت کھڑے ہیں اور پچیس جولائی کو وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے برحال اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے آج کے وی باکس سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنڈ باکس میں لازمی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی